اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ہنگر سب تمام ویورز کو ہماری مینڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ویلکم سو گائز مارکٹ میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان تبدیلوں کے ساتھ ساتھ تین بڑے ٹوکن یہاں پر اچانک سے ایک بڑی ایکسچینج نے ڈیلسٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے البتہ وہ ایکسچینج صرف یو ایس کے اندر ہی ان ٹوکنز کو اپریٹ کرتی ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے کل کو کسی اور ایکسچینج پہ بھی آ جائے اور گائز یہ ٹوکن کوئی میم کوئنز نہیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیں اور ان کے اس نیوز کے بعد سے ابھی تک پرائز بھی مسلسل گرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سو گائز اس پہ ہم بات کریں گے جو انفرمیشن میں آپ سے شیئر کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کیولز وقت جو ہے وہ فائدہ لے سکیں تو گائز ابھی بی ٹی سی ڈومینس جو ہے وہ ہمیں ایکزیکٹلی اپنے سیم پرائز پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیپلائزیشن بھی سیم ہے اور اگر ہم بات کریں بی ٹی سی کے پرائز اور ایتھریم کے پرائز کی تو ان میں ساڑھے تین سو سے چار سو ڈالر تک کا ایک ٹائم پہ پاپ آیا بی ٹی سی میں اور ابھی مارکٹس کی سلائٹی کریش کر رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ اب جا کر کے پوری مارکٹ ریڈ ساؤنڈ کر رہی ہے ریڈ لک دے رہی ہے اور ہر طرف صرف آپ کو ریڈش ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھریم اور بی ٹی سی میں میں لاس میں جال کر کے بات کروں گا آگاز کرتے ہیں بی این بی سے گائز ہماری بی این بی کی سپورٹ جو تھی وہ یہاں پر یوٹلائز ہوئی اس نے ہمیں تقریباً پانچ ڈالر کی ٹریڈ دی لیکن اس کے بعد ٹو سکسٹی فور پوائنٹ فورٹی کا ہائی لگانے کے بعد بی این بی مسلسل یہاں پر سٹک کر کے خریش کر رہا ہے تو بی این بی کا والیم جیسے کہ گائز میں نے آپ سے صبح شیئر کیا تھا سٹل اس کی جو والیم میں کمی ہے وہ اس کا صرف صرف رکھ نہیں پایا تو بی این بی کی گائز سپورٹ جو ہوگی اس مارکٹ میں وہ اور زیادہ گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ ٹو فورٹی ایٹ ٹو سکسٹی ٹو جسٹ آپ کو اپر سے لوئر کی طرف دیکھنا ہوگا اپر سائیڈ پہ آپ بی این بی کو ٹریڈ کرتے ہوئے ذرا سا بھی یہاں پر جو کہ ہے اس کو خط کے نگاہ تک یوٹلائز نہیں کر سکتے دن میں رکھے گا تو اب یہاں پر اگر میں بات کروں ایکس آر پی کی تو ایکس آر پی کی انفرومیشن جو میں آپ سے صبح شیئر کر چکا ہوں وہ یہاں پر سٹل ویلڈ ہے اور ایکس آر پی مارکٹ کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے اس میں ہمیں آج تقریباً سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کے بعد کوائنٹ ففٹی تھری ففٹی کا ہائی دیکھنے کو ملا اس کے بعد اب بات کریں گے سولانہ کی جو تین بڑے ٹوکن ڈیلسٹ ہونے جا رہے ہیں بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف یہ واشر گروہ کی جانب سے ہمیں ٹویٹر پہ ایک نیوز ملی پھر اس کو جا کر ہم نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ٹھیک ہے جسٹ تیر تیس منٹ کے اندر تھرٹی تھری منٹ میں ٹو ٹو فور کے ویوز یعنی کہ اتنی بڑی تعداد دنیا کی اس کو دیکھ کر گئی اور ایک خلبلی سی مچ گئی کارڈینو پولیگون میٹک اور سولانہ کے پرائز میں گائز ان میں جو کے مزید یہاں پر جو مومیٹ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ایکسچینجز کی اکورڈنگ اس کے اوپر میں آپ کو انفرومیشن دیتا رہوں گا کہ اور کونسی ایکسچینج ان کو کیوں کر ڈیلسٹ کرنے لگی ہے لیکن ان کے ڈیلسٹ ہونے کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی قرار دے دیا گیا ہے یعنی کہ یہ ٹوکن جب تک لائسنس نہیں لیتے تب تک ان کی یہاں پر مارکٹ میں ویلیو ایسی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تھوڑا سا الرٹ رہنا ہوگا اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پیج کے اوپر جہاں پر میں نے آپ سے ان کی انفرومیشن شیئر کی تھی یہ وہ ٹوکن ہیں جو سیمیلیریٹی رکھتے ہیں بائناس اور کوئن بیس کے ایک جیسی جس میں سول، ایڈی اے، میٹک، فل، سینڈ، مانا، ایلگو اور ایکسس ہیں یہ سارے ٹوکن جو کہیں ان کو سیکیورٹی قرار دے دیا جا چکا ہے اس پہ خیر بہت لمبی بات ہو چکی بار بار ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ابھی ان ایکسچینجز نے تو انہیں ڈی لسٹ نہیں کیا لیکن اس سے پہلے آپ کو روبن ہوت جیسی ایکسچینج ڈی لسٹ کرتا ہوا ان کو دکھا رہی ہے سولانا، ایڈی اے اور میٹک جن کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سولانا کے پرائز مصلسل ابھی ڈاؤن کر رہے ہیں اور انہیں ہم ابھی پرمننٹلی کریش کنسیڈر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت یہ پرمننٹلی کنسیڈر نہیں ہوگا اسے ہم ایک پینک کہہ سکتے ہیں اور ابھی ادر ایکسچینجز اگر اس بات کا پریشر لیتی ہیں مثال کے طور پر تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کوئی اور ایکسچینج بھی ان کو ڈی لسٹ کرتا ہوا دکھائے تو یہ ایک مارکٹ کے لیے بہت ہی بری خبر ہے ابھی تک کے لیے اور ہو سکتا ہے یہ تینوں ٹوکن بہت جلد اپنا لائسنس اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اگر لسٹنس اپلائی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پرائیس جلدی ریکاور کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح میٹک سیونٹی سیونٹ پہ تھا اور ابھی اس کے پرائیس یہاں پر گر رہے ہیں اور جبکہ گرنا بی ٹی سی کو چاہیے تھا بی ٹی سی گرتا تو ان کے پرائیس میں ایک بڑی کمی آتی تو بات سمجھ میں آ جاتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو ایک پینک تو دوستو جیسے کہ میں نے صبح بھی بتایا تھا تو اس لئے ابھی ہم سولانہ کو اس کے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے لٹی سی کی سپورٹ تھی آج کی مارکٹ میں ایٹی سیونٹ پوائنٹ نائنٹی ٹھیک ہے اور ہم نے جو آپ سے شیئر کر رکھی ہے وہ ہے ایٹی سیکس پوائنٹ تھرڈی اور وہ ابھی تک یوٹلائز نہیں ہو سکی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لٹی سی آپ کسی بھی وقت ہمیں پچاسی اشاریہ نوے تک کا لو دکھا سکتا ہے ڈاؤٹ کی گائز صرف اور صرف آٹھ سے نو سینٹ کی ٹریڈ ہے لیکن بہت سے ہمارے ویورز ہیں جن کی ریکویسٹ رہتی ہے کہ اسے اگنور نہ کیا جائے تو گائز یہ سٹل فور پوائنٹ نائنٹی سے فائف پوائنٹ جرو فائف کے درمیان ہی آپ کو ٹریڈ دینے والا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس کی تیرہ اشاریہ پنتالیس ایو ایکس کی سپورٹ تھی جو آپ سے شیئر کی گئی تھی اور تیرہ اشاریہ چھتر سے یہ ڈاؤن نہیں کر سکا لہٰذا صبح کے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے ایو ایکس ہمیں تیرہ اشاریہ چالیس تک کا لو دکھا سکتا ہے فردر ابھی ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بڑے سے بڑا ٹوکن ابھی جو کہہ اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کر رہا ہے آٹم نے ہمیں گائز یہاں پر صرف اور صرف گیارہ سینٹ کی ٹریڈ دی اور مسلسل ابھی ڈاؤن فال کا شکار ہے آٹم کے لئے گائز ہماری یہاں پر سپورٹ ہوگی نو ڈالر کی نو سے نو اشاریہ بیس کے درمیان ہی اس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس رہے گی اور چین لنگ ٹوٹلی بلکل سٹک تھا لہذا فائی پوائنٹ سیونٹی تک کی اس کے اندر ہمیں کمیاتی دکھائی دے رہی ہے اس کے والیوم کے مطابق کیونکہ اس کے والیوم کو سٹیڈی کیا گیا ہے تو یہ ہمیں اتنا گرتا ہوا فیلال دکھائی دے رہا ہے اب بات کریں گے بی سی ایچ کی ون او نائن پوائنٹ سیونٹی آج اس کی سپورٹ رہی یوٹلائز ہوئی اور ہائی رہا اس کا ایک سو دس اشاریہ دس کا چالیس سینٹ کی ہمیں اس میں ٹریڈ ملی ہے نیکس مارکٹ کے لیے بی سی ایچ ہمیں ایک سو پانچ ڈالر تک کا لو دے سکتا ہے یہی اس کا اب تک کا لو ہوگا اور ایل ڈیو کی دو اشاریہ سترہ سے نیچے کی واپسی نہیں ہو سکی سٹل آپ ایل ڈیو کے لیے ٹو پوائنٹ ٹین کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہی اس کا ایک بیسٹ وے میں والیوم رہے کر دوسری جانب دوستو ایپٹس میں اچانک سے ایک بڑی کمی ہوئی ہے جو تقریباً کنسیڈر کی جاتی ہے فورٹی تھری سینٹ کی اور اس میں تھوڑے سے اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اسی ماحول کے اندر اب بات کرتے ہیں دوستو کوانٹ کی کوانٹ کی ہماری سپورٹ تھی ایک سو نو ڈالر کی ایک سو نو سے کوانٹ نے ہمیں جسٹ ون پوائنٹ ٹوائنٹی ڈالر کی ٹریڈ دی تب سے اب کوانٹ ڈاؤن کر رہا ہے تو کوانٹ کی یہاں پر جو لو لیول ہوگا وہ ہے گائز ون او ٹو ایک سو دو ڈالر کا یہ لو دے گا ہمیں آج کی مارکٹ میں دوستو ہم نے اے پی ای ٹوکن میں بے وجہ ہی اٹھارہ سینٹ کی بڑی کمی دیکھی ہے تو گائز اس وقت آل مارکٹ جو ہے وہ پینک کا شکار ہے واضح طور پر گر رہی ہے اور ان میں صرف ایس ٹی ایکس اور آئی ایم ایکس جیسے ٹوکن اپنی ایک ریزسٹنس دے رہی ہیں یہاں پر ہمیں آر پی ایل ٹوکن میں یہ ایک نیو اینٹری میں کر رہا ہوں اس مارکٹ میں اگر ہمیں آر پی ایل ٹوکن اپنی پرانی سپورٹ ایک تالیس ڈالر کی دکھاتے ہوئے ملتا ہے تو یہ ایک اچھا لیول رہے گا مارکٹ کی ٹریٹ کے لیے دوسری جانب دوستو بڑے ٹوکن میں ڈیبل ای وی ای کی پرائز کی جو ریزسٹنس ہے وہ کچھ بیٹر ہوئی ہے لیکن ہم اس وقت مارکٹ کے حالات دیکھتے ہوئے ان ٹوکن کو تھوڑا سا اگنور رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مارکٹ کہاں جھا کر ٹھہرے گی کیونکہ بائنانس پہ دوستو ڈیریکٹلی اٹیک ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سیشن میں میں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی حبر دے رہا ہوں اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو اس وقت کوئی اچھی حبر نہیں دے پا رہا ٹھیک ہے بہت سے ویورز اس بات سے اپسٹ ہو چکے ہیں کہ ابھی تک کوئی مارکٹ میں کوئی گوڈ نیوز نہیں ہے تو گائز مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اگر کوئی گوڈ نیوز آئے گی تو صرف اور صرف ہمیں ایشن کنٹریز کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی یا یورپین کنٹریز کی طرف سے ابھی فیلال یو ایس تو آپ کو پتا ہے ان چکروں میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بدولت مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کریش کو فیز کر رہی ہے لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریگولیٹی کا سینج چل رہا ہے اگر یہ ریگولیٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو یو ایس کی جانت سے بھی بہت بہت اچھی نیوز ملیں گی یہ کنفرم ہے ایک ٹائم آتا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ یو ایس نے دو چیزوں کو بہت سیریس لی لیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے ایک انہوں نے ایف ٹی ایکس کے کولیپس کا درد لیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی آرڈینس کو بہت نقصان پہنچا ان کے انویسٹرز کو ان کے سیٹیزنز کو آرڈینس تو خیر میں نے نہیں کہنا تھا یعنی کہ ان کے انویسٹرز کو ان کے ملک کے اچھے خاصے سرمائے داروں کو بہت تکلیف ہونچیں تو گائز لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں ایس ای سی کی کہ ایس ای سیٹیزن آف اینی کنٹری آپ بھی یہی چاہیں گے کہ قانون سازی ہونی چاہیے فنڈ جو ہیں وہ ہر صورت ہر ایکسچینج پہ آپ کے سیف ہونی چاہیے تو ایک ٹائم آئے گا کہ سب ہی کہیں گے کہ اس کا ہمیں ایک فائدہ ہوا اب بات کہتے ہیں سوئی ٹوکن کی ہمارے پاس صبح ستر سینٹ کی ایک بائنگ تھی اور ایک پچھتر سینٹ کی تو صبح ہم اس میں سے ایکزٹ کر چکے تھے بہت سے بھیور سے جنہوں نے کہا کہ اسمان بھائی سوئی نے تو سیونٹی سکس سینٹ کا ہائی ہی نہیں لگایا سو گائز آپ ابھی جا کر دوبارہ سے بائناز پہ بڈ گیٹ پہ کوکوین پہ جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ سوئی نے پوائنٹ سیونٹی سکس ٹو سیونٹ کا ہائی لگایا ہے ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے اور پھر آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا ہے کہ آیا کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں تو لہٰذا اب ہم بھی سوئی سے ایکزٹ کر دیں گے ہر صورت کیونکہ اب نیکسٹ سوئی کا جو سپورٹ لیول ہوگا وہ ستر سینٹ نہیں ہونے والا اب سوئی ہمیں تقریباً چونسٹ سے پینسٹ سینٹ کا لوگ دے گا اور یہی اس کی انٹری ہوگی جو دوست ابھی اس مارکٹ سے نہیں نکلیں گے سوئی کو لے کر وہ اچھا خاصا بعد میں پشتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پشتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو وقت سے پہلے کوئی نہ کوئی نہ کوئی یہاں پر اگاہی مسلسل دیتا چلا جا رہا ہوں تو قائز ابھی ہم یہاں پر سوئی کو جس بھی انیلسس کے تحت بائی کریں گے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے دوسری جانب وو نیٹورک کا یہ ٹوکن سترہ پچاس پہ آنے کو تیار ہے کوئنٹ سیونٹین فیفٹی تو قائز آپ وو ٹوکن کو لے کر تھوڑے الرٹ رہیں گے اسے اس ماحول میں آپ نہ ہی اگنور کریں تو بہتر ہے دوسری جانب لازٹ اینڈ ون ان اونلی ون انچ کی ٹوپ ٹین کے اندر واپسی ہوئی ہے اور وہ بھی ٹھرٹی ٹو سینٹ کے ساتھ تو لہٰذا ہم اس کی پوٹینشل کو نوٹ کریں گے اگر اس کی پوٹینشل سیکسیسفول رہتی ہے تو پھر ہم کل اسے اپنے انیلسس میں ایڈ کریں گے تو گب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایسیریم کے کینڈر چارٹ کی طرف سو گائز ناووی آنندہ چارٹ آف بی ٹی سی پہلے تو ہم آج کی پرفارمنٹس کی شیئر کریں گے آپ سے بی ٹی سی گائز جب میں نے آپ سے صبح ڈسکس کیا تو اٹ واز اون ٹوئنٹی سکس آزن فور نائٹی سیون یعنی کہ تقریباً چھبیس دار پانسو پہ تھا اس کی مارکٹ نے چھبیس دار سات سو ترسی کا ہائی لگایا اور اس کے بعد تین سو ترسی کا لوگ تقریباً چار سو ڈالر کی اس کے پرائس میں کمی ہوئی ٹھیک ہے اور ایک سیشن میں جو مارکٹ کلوز ہوئی تھی اگلے سیشن میں وہی یہاں پر کینڈل بن رہی ہے قریب یہاں پہ بیرش سپرنگ کینڈل آپ کو واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ جتنا چار سو ڈالر کا پمپ آیا تھا وہی چار سو ڈالر کی کمی آگئی سو گائز اب یہاں پہ بی ٹی سی میں ٹرینڈ بن رہا ہے ڈاؤن کا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں واضح طور پہ خطرناک یہاں پہ امیج بنا کر دے رہا ہے یہ دیکھیں وان ٹو تیسری کینڈل یہاں پر بیرش کی بنتی ہے اور وہ بلیڈ ڈاؤن کر جاتی ہے تو گائز ہمیں ایزی لی پچیس ہزار چھے سو تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ تمام ویورز جو مارکٹ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کریش کا سیچڈے کا دن ہے اس میں ممکن ہے اور آج جو نمبرز ہمیں یو ایس کی جانب سے دیکھنے کو ملے ایمپلائیمنٹس کے وہ تقریباً ایکول تھے وہ اس میں کوئی تنا خاصا فرق نہیں تھا البتہ اس درمیان جب وہ نمبرز آ رہے تھے مارکٹ نے صرف تین سو ڈالر کا پمپ لگایا جو شاید کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تو گائز ابھی ہم ایڈرز ٹوکن کو بالکل انگور کر کے بی ٹی سی کو فالو کریں گے اور ایچ فائیو انڈرڈ کے بی ٹی سی کے کریش میں آپ کی انٹری ہونی چاہیے بی ٹی سی تو گائز یہاں پر آپ ویٹ کریں گے اس کے ڈاؤن پرینٹ کا مان لے کہ صبح کے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے یہاں پر ایک سپورٹنگ کینڈل بن جاتی ہے تو یہ مارکٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا اور جو پوزیٹیو سائن ہے بی ٹی سی کے نا کولیپس کرنے کا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں چھبیس ہزار سات سو نوے پہ فورٹی فائی مینٹ کی ریزسنس مارکٹ کو کریش ہونے سے بچا سکتی ہے سو گائز ناوی آرندہ چارٹ آف ایتھیریم اور صبح اٹھارہ سو پنتالیس کے بعد ایتھیریم نے اچانک اٹھارہ سو تیتیس کا لو لگا دیا مطلب بارہ سے تیرہ ڈالر کی کمی ہوئی اس کے پرائز میں اور اچانک سے اٹھارہ سو پچپن کا بھی ہائی قریب پچیس اور تیس ڈالر کے درمیان مارکٹ اس کی روٹیٹ ہوتی رہی ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں نوٹ کرنے کے قابل ہیں کل کو آپ کو فائدہ ہی دیں گی سو گائز اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایتھیریم کے پرائز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا پم تھا اتنا ہی ہم نے ڈم دیکھا جہاں پر صبح کی مارکٹ تھی یہ وہیں پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے اب اٹھارہ سو تیس اس نے اپنی ایک وقتی سپورٹ بنا کر رکھ لی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ پہ دوستو پشلی کینڈل تو اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن اگلی اس کی کینڈل بہت بڑی بیرش مارو بوزو بن رہی ہے اب ایگزیکٹلی آپ نے یہاں پر بھی اگلی کینڈل کا ویٹ کرنا ہے ہماری ویڈیو ایر ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اگلی کینڈل بن چکی ہوگی فور اور کے کینڈل چارٹ پہ اسی کو آپ فالو کریں گے اور مارننگ کے فرس سیشن تک وہ کینڈل ووک کرے گی مارننگ کے فرس سیشن میں اگر تو ہمیں مارکٹ 1555 پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا کریش سیو ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو ایک سپورٹ کینڈل بن جائے گی دیکھنے میں اور اگر ہم ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اگلی کینڈل یہاں پر بیرش بن جاتی ہے تو دیفنیٹلی اٹھارہ سو تک کا حمل لو دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سپورٹ کا ٹوٹنا مارکٹ کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہوگی اور کچھ نیوزز بھی ہیں مارکٹ کو دیفنیٹی ایک بڑا ڈمپ دکھا سکتی ہیں اس میں جو اب کی مارکٹ کا ہم پرانا لوگ اور فالو کریں تو دوستو وہ ہے سترہ سو پچاس کا تو یہاں پر تقریباً ایٹی ٹو ڈالر کا کریش ہمیں اس سیچڈے اور سنڈے دونوں کے درمیان کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ریکاوری کے لیے سٹل ہمیں اٹھارہ سو پچاس سے ساٹھ کے درمیان پنتالیش منٹ کی رزیسنس چاہیے ہوگی اور کوئی بھی اگر ٹوکن آپ ٹاپ گینر کے طور پر یوز کرتے ہیں ایتیریم کے ساتھ تو وہ ہوگا دوستو آئی ایم ایکس اینڈ ایسٹی ایکس سو گائش صبح تک اللہ حافظ